ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کیونکہ عبادت اس طرح سے روڑوں اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن فاق پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں پنجہ ملا نہیں حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے روایات بھی لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں اب رہی بات تازیہ کا مسئلہ تازیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے اتنا میں بتاؤں گا کنفیوز نہیں ہونا تازیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے بات صرف اتنی تھی تازیہ کی امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے کوئی حرام کام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جیسے ہم گمبت خضرہ بناتے ہیں خانہ کعبہ بناتے ہیں ہوتا ہے گمبت خضرہ جہاں ہوگا ہم تازیم کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے نہ چاہیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے حقیدے جوڑ لیں گے تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے خیر یہ بات الگ ہے تازیہ کا بات رہی بات پنجے کا پنجے کی جو لوجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی مجھے کوئی سمجھا دے میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا میں خود اٹھاؤں گا پنجے کی کیا خصوصیت ہے اگر امام حسین شہید کرولہ رضہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر گھومیں کیونکہ ہمارے لئے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے کوئی تلوہ اٹھا کر یہ دکھا تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لوجک اب تک نہیں معلوم بہرحال یہ ایک ٹاپک الگ ہے اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا گانے باجے ڈھول تاشے اور ترہ ترہ کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا شروع کس لئے ہوا ہوگا معلوم نہیں پہنچا کس کام کے لئے بہت دور چلا اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ایک جگہ ہم نے کہاں منع ہے انہوں نے فوراں اس کو ختم کر دیا نہیں کریں گے ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناو ہر گھر میں بنا کر کے رکھو یاد کے لئے اچھا ہے اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے ہم جیسے گمبد خزرہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں خانے کعبہ رکھتے ہیں امام حسین کا روزہ رکھنے میں کونسی دکت کی بات ہے میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیز ہوگا رکھو آپ پیتل کا بناتے بناو تانبے کا بناتے بناو سونے کا بناتے ہو اس میں حرج نہیں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے میں اس کا مخالف خیر بات آئی بند ہو گئی لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسی ناچ رہے ہیں ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ دیں تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوزہ کرتے تھے حکم آیا ان کے قتل کا قتل بھی ہوئے بچڑا بھی مار دیا گیا لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے ثُمَّتْتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے پی گئے ہیں بچڑے کو اتنی محبت تھی جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمرائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکیں لگاتی رہتی ہیں برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم کسرت سے پڑے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم من شر شیطان الرجیم اے اللہ مجھے میں پناہ مانتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے وہ خرابیاں جو کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ اس کے لئے کسرت سے یہ پڑا کریں جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم آج یہ صبح گناہ سے توبہ کیا سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آئے ایک بار اور کر لو میں بتا رہا ہوں فوراں اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود پھر مجھے لارہا ہے وسوسے میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے عزیزہ نے گرام وقار یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہمارے زندگی میں بھی بنی اسرائیل نے وہاں پر تو معاملات تھے ایک طرف حارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے نہیں مان رہے تھے ان کی بات کس کی طرف گئے وہ سامری کی طرف کیونکہ وہ دکھا رہا تھا بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا اس کی طرف چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی ایمان کو اپنے سنبھالو یہ باتیں میں اسے لے کر رہا ہوں انقریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے دجال کے آنے کا زمانہ انقریب ہے وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا تب آپ کیا کریں گے اسے خدا کہہ دیں گے وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا بارش برسا کر دکھائے گا کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاوہ ڈول ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو میں نے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے میں ایک ہی خدا مانتا ہوں اور اس وقت سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے تھوڑے سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے سعی کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے نہ شفا اللہ ہی کی طرف سے اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچھڑے کی اس میں اور ایک بات دو چیزیں میں نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراں گرویدہ ہو جاتی ہے ایسا آپ نہ کریں آپ نہ کریں مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں سبر کرتا ہوں میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ ایمان والے کی یادت ہونی چاہیے صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں ایسی ہے ویسی ہے کبھی دکھاتے نہیں آپ نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا واقعہ میں نے بتایا ہے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے اور وہ لاکر بچڑے کے موں میں ڈال دیا تھا بچڑا کون سا میٹل کا سونے چاندی سے پگھلایا ہوا اور بولنے لگا تھا بولنے لگا تھا تو میرے عزیزو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے تو خاکے پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی اسی لئے تو مدینہ کی مٹی کو خاکے شفا کہا جاتا ہے کیوں خاکے شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی اسی لئے کہ قدم رسول اللہ کے پڑھے ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک اب آپ اندازہ کریں ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے تو جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی زبان کھل سکتے ہیں بے جان بچڑا بول سکتا ہے تو جس کو آلرڈی زبان ہے تطلاتا ہے حکلاتا ہے موہ مبارک کا پانی پلائے جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو بھی تبرک ملے اسے پیش کیا جائے میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اسے اس کی برکت سے شفا ضرور اتا کرے گا یہ چیزیں تھی بچڑے کی یہ جو بچڑے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے اچھا اب ایک چوتھی بات لوگ ایسی پوجہ میں لگ گئے اس بچڑے کی کہ چھوڑتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تب بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اچھا لوگوں کو قتل کیا گیا پورے نہیں مرے دن بھر قتل عام اتنا ہوا کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی کیا بھی ان کو چھوڑ دیا جائے تو جو بچے تھے توبہ کر چکے تھے سچے ایمان والے تھے لیکن کئی سالوں تک وہ محبت ان کے دل سے جاتی نہیں تھی بچڑے کی بچڑے کی چونکہ وہ بار بار دیکھ رہے تھے بچڑا جو بھی بولتا ہوگا وہ دماغ میں بار بار آ جاتی تھی تذکرہ کرتے کرتے اچانک بچڑے کی بات کر جاتے تھے کہہ رہے وہ بچڑا تو ہمارا ایسا تھا بچڑا تو ایسا تھا تو کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں ہم باہر سے آتے ہیں بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے ہم آ نہیں سکتے ہر بار بس وہ چار مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس تو حضور نے ان کو حکم دیا چار چیزوں کا نماز کا روزے کا مالِ غنیمت کا اور جہاد فی سبیر اللہ کا اور ایک حدیث میں حج کا اور پھر فرمایا میں چار چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں چار چیزیں کبھی مت کرنا وہ چار چیزیں کیا تھی ہنین نقیر دبا ہنتم مزیفت یہ چیزیں چار پیالوں کے نام حضور نے گنایا کدو کو کٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے اندر کا مغز نکالے تو کھٹوری بن جاتا ہے اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے لکڑی کا گلاس بناتے تھے لکڑی گول کٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا اس میں شراب رکھتے تھے یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں نیچرل چیزیں شراب کے لئے استعمال کرتے تھے یہ چار قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو یہ پیالا لکڑی کا پیالا کدو سے بنائے ہو پیالا وہ کلنگر سے بنائے ہوا پیالا یہ ختم کر دو شراب کی بات نہیں ہے اس میں پیالے ختم کرو پیالے توڑو گئے انہوں نے پیالے توڑ دی اس میں حکمت کیا ہے مہدلسین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے وجہ یہ کہ جب جب پیالا دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی اس میں ایسا پیتے تھے ہوں یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا مار دیا گیا لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں